شیخ علیہ السلام امام محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ جو مشہور عالم دین ہیں جن کی طرف لوگ وہاہبیت کی نزبت کرتے ہیں لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو یہی امام محترم ہیں جب بارہویں صدی حجری کے اندر بارہویں صدی حجری کے اندر گیرہویں اور بارہویں صدی حجری کے اندر لوگ شب میں امتلا تھے قبر پرستی میں امتلا تھے اور ایسے ایسے افعال ایسے ایسے حرکات ہم جان دیتے تھے کہ اگر ہم دیکھ لیتے ہیں اور ہم دیکھتے بھی ہیں ہم دیکھتے بھی ہیں مختلف مزاروں پر مختلف خانقہوں پر مستقلی آستانوں پر تو جو اس دور میں وہ بھی کہاں پر نجد کے اندر حجاز کے اندر سعودی عربیہ کے اندر حالات اس قدر خراب ہو گئے تھے اور لکھنے والے لکھتے ہیں کہنے والے کہتے ہیں امام محمد بن عبدالوحاب کی تعلیمات کو جب لوگوں نے یہ کہا کہ ان کی تعلیمات کتاب و سنت سے ہٹی ہوئی ہیں تو محققین نے تحقیق کرنا چاہا کوشش کرنی چاہیے ان کی تعلیمات کے اندر خرد برد کرنا چاہا ان کی تعلیمات کو کرت انداز میں پیش کرنا چاہا تو کسی نے لکھنے والے نے لکھا کہ میں لکھ رہا تھا کسی اور شخصیت پر میں لکھ رہا تھا سیرت سید احمد شہید شاہ اسماعیل شہید اور تحریک شہیدیں پل لیکن جب میں مطالع کرتے گیا میں تلاش و جستجو کرتے گیا تو حالات ایسے پیش آئے کہ مجہوراً مجھے لکھنا پڑا امام محمد بن عبدالوحاب ایک مظلوم اور بغنا فصلے یہ کون بیان فرما رہا ہے مولانا مسعود عالم نجوی رحمت اللہ انہوں نے لکھنا چاہا تحریک شہیدین پر لیکن جب وہ تحقیق کرتے گئے ریسرچ کرتے گئے تو آخر کار ان کی تصنیق تحریک شہیدین سے پہلے امام محمد بن عبدالوحاب پر آگئی کیوں کیوں کہ امام محمد بن عبدالوحاب صرف اور صرف کتاب و سنت کی تعلیمات کی طرف دعوت دے رہے تھے